بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عسامہ سرسری تعلیم النہو کا اگلا سبق ہے اسم اشارہ اور یہ دوسری قسم ہے اسم غیر متمکن کی اسم غیر متمکن کی آٹھ قسمیں ہیں اور یہ سب قسم مبنی ہوتے ہیں یعنی جو اسمہ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں مورب اور مبنی مورب اسمہ کو اسم غیر متمکن کہتے ہیں اس کی آٹھ قسمیں ہیں آٹھوں کے آٹھوں مبنی ہیں تو ان میں سے پہلی قسم تھی ضمیر اور اب دوسری قسم ہے اسم اشارہ اردو میں اسم اشارہ کے لیے یہ وہ اس یہاں وہاں یہ والے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور عربی میں اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ عام طور پر زال سے آتے ہیں یا پھر تا سے آتے ہیں بس یہ ذہن میں رکھیں اصل چیز یہی ہے اب عربی کا جو اسم اشارہ ہے ذا اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے نا ذا کے شروع میں ہائے تنبی لگاتے ہیں تو یہ بنتا ہے ہادہ اور اسی ذا کے آخر میں اگر کاف لگا دے تو یہ بنتا ہے ذا کا اور اگر لکہ لگا دیں تو یہ بنتا ہے ذا لکہ تو یہ ذا ہی اصل اسم اشارہ ہے باقی اسم زوائد ہیں زیادتی والی چیزیں ہیں زائد چیزیں ہیں شروع میں ہا لگتا ہے یا پھر آخر میں لام اور کاف لگتے ہیں تو اس سے مطلب بدل جاتا ہے عام طور پر اس کے مطلب میں یوں تبدیلی آتی ہے کہ ہا لگنے سے اسم اشارہ قریب بن جاتا ہے اور آخر میں لام اور کاف لگنے سے اسم اشارہ بعید بن جاتا ہے یعنی دور کا اسم اشارہ بن جاتا ہے پھر اس میں یہ بتاتے ہیں کہ اگر آخر میں جو کاف اور لام لگائے ہیں اگر صرف کاف لگا دیں تو زیادہ دور کے لیے اشارہ نہیں ہوتا اور اگر لام اور کاف دونوں لگا دیں تو یہ زیادہ دور کے لیے اشارہ ہوتا ہے یعنی وہ اور وہ تو یہ جو اس طریقے سے ہم لہجہ بدل کر بتاتے ہیں زیادہ دوری کو عربی میں اس کے لیے ذا کا یعنی اشارہ متوسط ہے اور ذالکہ اشارہ بعید ہے اور ہادہ اشارہ قریب ہے ٹھیک ہے اب کتاب کو دیکھیں صفحہ نمبر چالیس ہے اس میں اسمہ اشارات کا بیان اسمہ اشارہ وہ اسمہ جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے اسے متعین کیا جائے جسے ہادر رجولو یہ آدمی ہے اب یہاں یہ یاد رکھیں کہ ہادر رجولو یہ ترکیب جب ہم کرتے ہیں عبارت کی آگے چل کے آپ کریں گے انشاءاللہ تو اس میں جب بھی اسمی اشارہ آتا ہے تو اس کے بعدولد جو مل کر آرہا ہوتا ہے وہ اس کا مشارن علیہ کہلاتا ہے یعنی دس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہادر رجولو یہ آدمی تو ہادر اسمہ اشارہ ہے الرجولو مشارن علیہ ہے اسمی اشارہ اور مشارن علیہ مل کر یہ پھر ایک مفرط کے حکم میں ہوتا ہے یہ کبھی فائل بنے گا کبھی مفعول بنے گا کبھی حرف جرکہ مجرور بنے گا کبھی مضافلی بنے گا وغیرہ اور ترکیب میں اس کو ہم اگر ہم مرکبات میں دیکھتے ہیں تو وہاں مرکبے توصیفی شمار ہوتا ہے یہ حادہ کو ہم موصوف شمار کرتے ہیں اور ار رجلو کو اس کی صفت کے طور پر شمار کرتے ہیں اسمہ اشارات درجہ زیل ہیں زا واحد مذکر کے لیے واحد کا مطلب ہے ایک اور مذکر کا مطلب ہے مرد یعنی نر یا وہ چیز جو مذکر ہو یا وہ لفظ جو بطور مذکر کے استعمال ہوتا ہو تو اس کے لیے زا کا استعمال ہوتا ہے اور اس کی تصنیہ ہے زانی اور زینی تصنیہ مذکر کے لیے پھر واحد مونس کے لیے کئی سارے الفاظ ہیں یہ سب واحد مونس کے لیے ہیں ان سب کا ترجمہ ہوگا یہ ایک عورت یا ایک یہ مونس چیز اور اس کی جو تصنیہ ہیں وہ ہے تانی اور تینی حالت رفی کے لیے تانی اور حالت نصبی اور جردی کے لیے تینی اور اس میں ان دونوں کی جمع زا اور تا جو ہے ان دونوں کی جمع ہے اولائی اور اولا جمع مذکر اور منس دونوں کے لیے اولائی اب دیکھیں یہ اولائی اصل لفظ ہے اس کے شروع میں ہا لگاتے ہیں تو یہ ہا اولائی بنتا ہے اور اسی کے آخر میں کاف لگاتے ہیں تو یہ اولائی کا بنتا ہے ہا اولائی کا مطلب ہے یہ لوگ اور اولائی کا مطلب ہے وہ لوگ فائدہ اکثر اس میں اشارہ کے شروع میں ہائتم بھی لگاتے ہیں جس سے ہادا ہا اولائی اور فائدہ نمبر دو مخاطب کی تعجین کے لیے اسم اشارہ کے آخر میں کاف حرفیں خطاب لگاتے ہیں جسے ذالی کا تل کا اور اولائی کا اسم اشارہ کی تقسیم مشارن لے کے اعتبار سے اسم اشارہ کی تین قسمیں ہیں اسم اشارہ قریب اسم اشارہ متوسط اور اسم اشارہ بعید متوسط کا مطلب ہے درمیانہ قریب کا مطلب ہے نزدیک اور بعید کا مطلب ہے دور اسم اشارہ قریب کے لیے ذا استعمال ہوتا ہے متوسط کے لیے ذا کا اور بعید کے لیے ذا لی کا استعمال ہوتا ہے اب یہاں آپ کو ایک بات اور بتا دوں جیسے قرآن کریم میں آتا ہے ذا لی کا الكتاب یہ کتاب اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے تو ذا لی کا کا مطلب تو ہوتا ہے وہ تو پھر یہاں نزدیک کا اشارہ کیوں کر ترجمہ کیوں کرتے ہیں یہاں یہ یاد رکھیں کہ حادہ اور ذا لی کا ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں حادہ وہ کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے اور ذالی کا یہ کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے اور اس کی مثالیں قرآن کریم میں بھی ملتی ہیں